رادی رادی دوستو آپ کا میرے چینل گیان گن ساغر میں ایک بار فرصے ساغت ہے فقط تو آج ہم شاون کریں گے تیج کا تحار اس کی ورت قتھا اور پوجن ویدی کے بارے میں شاون ماس کے شکل پکش کی ترتیا کو شاونی تیج کہتے ہیں اتر بھارت میں یہ ہے ہریالی تیج کے نام سے جانے جاتی ہے اسے ہریتالی کا تیج بھی کہا جاتا ہے اس ورت کو ہریتالی کا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پاروتی کی سکھی انہیں پتہ اور پردیس سے ہر کر جنگل میں لے گئی تھی ہریت ارثات ہرن کرنا اور تعلی کا ارثات سکھی یہ تیوہار سریوں کا پرمکتہار ہے اس سمیں جب پرکرتی چاروں طرف ہریالی کی چادر سی بچھا دیتی ہے تو پرکرتی کی چھٹا کو دیکھ کر من پلکت ہو کر ناچ اٹھتا ہے اور جگہ جگہ جھولے پڑتے ہیں اس یوہار میں سریوں گیت گاتی ہیں جھولا جھولتی ہیں اور ناچتی ہیں تیج ساون کے مہینے میں شکل پکش کے تیسرے دن منائی جاتی ہے شاون شکل ترتیا کے دن بھگوٹی پاروٹی سو ورشوں کی تپسیہ سادنا کے بعد بھگوان شیر سے ملی تھی اس دن ماں پاروٹی کی پوجا کی جاتی ہے ویدھی اس دن مہلائیں نرجل رہ کر ورت کرتی ہیں اس دن بھگوان شنکر پاروٹی کا بالو کی مورتی بنا کر پوجن کیا جاتا ہے اپنے گھر کو ساف سوچھ کر تورن منڈپادی سے سجایا جاتا ہے ایک پویتر چونکی پر شد مٹی کے گنگا جل ملا کر شیویلنگ ردھی سدھی سہت گنیش پاروٹی ایمم ان کی سکھی کی اکرتی بنائی جاتی ہے پرتیمائیں بناتے سمیم بھگوان کا سمرن کریں دیوتاؤں کا اوہن کر شوڑک شار پوجن کریں اس ورت کا پوجن راتری بھر چلتا ہے اس دوران مہلائیں جاگرن کرتی ہیں اور کتھا پوجن کے ساتھ کیرتن کرتی ہیں پرتییک پہر میں بھگوان سدہ شیو کو سبی پرکار کی بنسبتیاں جیسے بلو پتر آم کے پتے چمپک کے پتے ایمم کے وڑا ارپن کیا جاتا ہے آرتی اور سوٹو دوارہ رادنا کی جاتی ہے بھگوٹی اوما کی ارچنا کے لیے نیمن منتروں کا پریوگ ہوتا ہے اوما اوما اوپا روٹی نمہ اوما جگداتری نمہ اوما جگت پرتشتھائے نمہ اوما شانتی روپرنے نمہ اوما شیوائے نمہ بھگوان شیو کی ارادنا ان منتروں سے کریں اوما ہرائے نمہ اوما ہشوائے نمہ اوما شمبھوائے نمہ اوما شولپانائے نمہ اوما پناکبرشے نمہ اوما شوائے نمہ اوما پشپتے نمہ اوما مہاندیوائے نمہ ہر تعلقہ ورت کتھا کہتے ہیں کہ اس ورت کے مہاتمے کی کتھا بھگوان شیو نے پاروتی جی کو ان کے پور جرم کا سمرن کروانے کے عدیشے سے کہی تھی تو آئیے بھگتو شون کرتے ہیں اس ورت کی کتھا بھگوان شنکر نے پاروتی سے کہا ہے گوری پروت راجی مالے پر گنگا کے تٹ پر تم نے اپنے بالوستہ میں ادو مکی ہو کر گھور تپ کیا تھا اس ودی میں تم نے اننا کھا کر کےول ہوا کا ہی سیون کے ساتھ تم نے سوکھے پتے چبا کر کٹی تھی ماغ کی شیطلتہ میں تم نے نرنتر جل میں پرویش کر تپ کیا تھا ویساک کی جلا دینے والی گرمی میں پنچاگنی سے شریر کو تپایا شاون کی مسلہ دھار ورشہ میں کھلے آسمان کے نیچے بینا انجل گرہن کیے ویعتیت کیا تمہاری یہ کشت دائک تپسیا کو دیکھ کر تمہارے پتا بہت دکھی اور ناراض ہوئے تھے تب ایک دن تمہاری تپسیا اور پتا کی ناراضگی کو دیکھ کر نارض جی تمہارے گھر پدھارے تمہارے پتا دوارہ آنے کا کارن پوچھنے پر نارض جی بولے ہے گری راج میں بھگوان وشنوں کے بھیجنے پر یہاں آیا ہوں آپ کی کنیا کی گھورت پسیا سے پرسند ہو کر وہے اس سے ویوہ کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں نارض جی کی بات سن کر پروت راج اتی پرسندہ کے ساتھ بولے شریمان یدی سویم وشنوں جی میری کنیا کا ورن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کیا آپتی ہو سکتی ہے وہ تو ساکشات برمہ ہیں یہ تو ہر پتا کی اچھا ہوتی ہے کہ اس کی پتری سکھ سمپدا سے یکت پتی کے گھر کی لکشمی بنے نارض جی تمہارے پتا کی سلطی پا کر وشنوں جی کے پاس گئے اور انہیں بھی بات ہے ہونے کا سمچار سنایا پرانتو جب تمہیں اس بیواہ کے بارے میں پتا چلا تو تمہارے دکھ کا ٹھکانہ نہ رہا تم نے اس پرکار سے دکھی ہو کر تمہاری ایک سہیلی نے تمہارے دکھ کا کارن پوچھنے پر تم نے بتایا کہ میں نے سچے من سے بھگوان شیب کا ورن کیا ہے کنٹو میرے پتا نے میرا ویواہ وشنوں جی سے تیہ کر دیا ہے میں وچتر دھرم سنکٹ میں ہوں اب میرے پاس پرانتی آگنے کے علاوہ کوئی اور اپائے نہیں بچا ہے تمہاری سکی بہت ہی سمجھدار تھی اس نے کہا پرانت چھوڑنے کا یہاں کارن ہی کیا ہے سنکٹ کے سمیں دھہرے سے کام لینا چاہیے بھارتی ناری کے جیون میں سارتھکتہ اسی میں ہے کہ جسے من سے پتی کے روپ میں ایک بار ورن کر لیا جیون پرانت اسی سے نرواہ کرے سچی آستہ اور نشٹہ کے سمکس تو بھگوان بھی انسہائے ہیں میں تمہیں گنگھور ون میں لے چلتی ہوں جو سادنا تھل بھی ہے اور جہاں تمہارے پتا تمہیں کھوج بھی نہیں پائیں گے مجھے پورن وشواش ہے کہ ایشور اوشے تمہاری سہائتہ کریں گے تم نے ایسا ہی کیا تمہارے پتا تمہیں گھر میں نہ پا کر بڑے چنتت اور دکھی ہوئے وہیں سوچنے لگے کہ میں نے تو وشنو جی سے اپنی پتری کا ویوہاں تیہ کر دیا ہے یدی بھگوان وشنو بارات لے کر آ گئے اور کنیاں گھر پر نہیں ملی تو بہت اپمان ہوگا ایسا ویچار کر پروت راج نے چاروں اور تمہاری کھوج شروع کروا دی ادھر تمہاری کھوج ہوتی رہی ادھر تم اپنی سہیلی کے ساتھ ندی تٹ پر ایک گفہ میں میری ارادنا میں لیند رہنے لگی بھادر پد ترتی شکل کو خست نکشتر تھا اس دن تم نے ریت کے شیولنگ کا نرمان کیا رات پر میری سوٹی میں گیت گا کر جاگرن کیا تمہاری اس کٹھور تبسیا کے پرباو سے میرا آسن ہل اٹھا اور میں شکر ہی تمہارے پاس پہنچا اور تم سے ور مانگنے کو کہا تتھا ہستو کہہ کر میں کہلاش پروت پر لوٹ گیا پراتے ہوتے ہی تم نے پوجہ کی سمست سمگری ندی میں پروہہیت کر کے اپنی سکھی سہیت ورت کا ورن کیا اسی سمیں گری راج اپنے بندو بندوں کے ساتھ تمہیں کھوستے ہوئے وہاں پہنچے تمہاری دشا دیکھ کر اتیان دکھی ہوئے اور تمہاری اس کٹھور تبسیا کا کارن پوچھا تب تم نے کہا پیتا جی میں نے اپنی جیون کا ادھکانش وقت کٹھور تبسیا میں بٹایا ہے میری اس تبسیا کے کیول ادیش مہا دیو جی کو پتی کے روپ میں پرابت کرنا تھا آج میں اپنی تبسیا کی کسوٹی پر خری اتر چکی ہوں چونکہ آپ میرا ویوہا وشنو جی سے کرنے کا نشجہ کر چکے تھے اس لئے میں اپنے آرادھیا کی تلاش میں گھر سے چلی گئی اب میں آپ کے ساتھ گھر اسی شرط پر چلوں گی کہ آپ میرا ویوہا مہا دیو جی کے ساتھ ہی کریں گے پروت راج نے تمہاری اچھا سویکار کر لی اور تمہیں گھر واپس لے گئے کچھ سمیں بعد انہوں نے پورے ویدی ویدان سے ہمارا ویوہ کیا بھگوان شیو نے آگے کہا ہے پاروٹی بھادرپد کی شکل ترطیا کو تم نے میری ارادھنا کر کے جو ورت کیا تھا اسی کے پرنام سو روپ ہم دونوں کا ویوہ سمبھب ہو سکا اس ورت کا مہتب یہ ہے کہ میں اس ورت کو پورن نشطہ سے کرنے والی پرتیہ ستری کو منوانچت فل دیتا ہوں بھگوان شیو نے پاروٹی جی سے کہا کہ اس ورت کو جو بھی بستری پورن شردہ سے کرے گی اسے تمہاری طرح اچل سبحاق کی پرابتی ہوگی فرینڈز اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں ہم آگے اور بھی اپیوگی ویڈیو لانے والے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ویڈیوز کی جانکاری آپ کو ملتی رہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو بھی کلک کر کے نوٹیفکیشن پر آپت کرتے رہیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ویڈیو بنائیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں لکھ دیں کیونکہ ہم سبھی کمنٹس کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں دھنیوا